ایک بار پھر مٹھو ملنگا اور دیکھیں شیرہ تارڈ کو کہ یہ گین بھی انہوں نے بڑے احسن انداز سے کولیکٹ کی ہے حالہ گے بہت تیز گین تھا نو بول کیا ضرورت ہے تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے بیٹس مین کو تنگ کرنے کی یہاں پہ ملنگا آپ دیکھیں کافی ان لیگل بول کی آئے دوبارہ چک کریں ایکسیلنٹ فرم شیرہ تارڈ آکسیلنٹ اس بار سجاول لفٹی شیرہ نہیں پکڑ پائے ان بولز کو پکڑنا آسان نہیں ہے بہت تیز بولنگ کر رہے مٹھو ملنگا اب رنس چاہیے میرا حیل ہے ستائیس پندرہ گیندے باقی ہیں ایکسٹرا کا بھی فائدہ اٹھایا ہے چوتر رنس سکور بورٹ پہ آ چکے ہیں اگلا بول زبادہ اس بول اس مرتبہ دیکھنا پڑے گا اٹھونے کا حطرہ رن آٹ ہو سکتے تھے یہاں پہ سیدھا افکٹوں پہ جا کے ٹکر آتا یہ بول تو بلکل یہاں پہ رن آٹ ہو سکتے تھے لیکن اس کا فائدہ ضرور اٹھایا ہے خورم چکوال ان تمور مرزا نے ایک دو اور تین رنز آگے ہیں پریشر جو ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے علامہ الیون سیال کوٹ پریشر کو نہیں برداشت کر پا رہی ہے بڑا میچ ہے بڑا سمی فائنل ہے ینگ بوائز ہیں پریشر جو ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے سجاوہ لیفٹی جب بول تھو ہوا ہے شیرہ تارڈ کی جانب تو بیک اپ پیانا چاہیے تھا ان کو تو اسامہ الی سیال کوٹ خود آئے ہیں شیرہ تارڈ کو بھی چینج کیا ہے خود اسامہ الی کو واپس پیچھے آنا پڑا ہے دیکھوں گے تو پریشر جو ہے اس کو ہینڈل کرنے سے بلکل کتر آ رہی ہے علامہ الیون سیال کوٹ یہی وجہ ہے کہ بلکل جو نزدیک ہیں اس وقت چیمہ الیون سیال کوٹ ایک بڑی فتح کی اور یہ جو میس فیلڈ کے رنز آئے ہیں میرے کال سے یہ بہت یاد آئیں گے علامہ الیون کو کہ یہ رنز ہی میچ لوزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں علامہ الیون سیال کوٹ کو ملنگا ایک ہی بات کی جائے تو ایک ایکسٹرہ بول ضرور کیا اس کے بعد ایکسٹرہ کا چوکہ بھی دیکھنے کو بلا اس آور میں زبادس بول اس مختبہ فلڈر تائینات ہیں لونگ ہون پہ یہ شورٹ کلہ تھا یہ بول دیکھیں یہ بھی آسان گین تھا شانی کینٹ بول کو چھوڑا ہے پھر پکڑا ہے آسان بول تھا تیرہ گیندے تئیس رنز اور آخری اوور میں بارہ رنز کا دفاع بھی کر چکے ہیں امر سریل لیکن سامنے موجود ہیں یہ دونوں بلے باز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر یہ وکٹ پہ موجود رہیں گے تو پھر علامہ الیون سیال کوٹ کے لیے اس میچ میں کوئی محقہ نہیں بلکل جناب اور اب ٹیبل کرکٹ کا اگر ویو چیک کیا جائے تو میچ ایٹی پرسنڈ بیٹنگ سائٹ کی طرف چلا گیا ہے تیرہ گیندے باقی ہیں تئیس رنز باقی ہیں ملنگا آخری بول کریں گے اپنے اوور کا شاٹ کے لائے اس مرتبہ بلکل جناب فیلڈر کے پاس کوئی محقہ نہیں امپیر کا سگنل آ گیا ہے نو بول اور رنز بلکل یہاں پہ میرے خیال سے ایک اور نو بول خودکشی کے مترادف ہے یہ نو بول یہ چوتھا سے پانچ ہوا نو بول ہے یہ دیکھیں بہترین شورٹ سیلیکشن وہاں پر کیسی گی کسی فیلڈر کے پاس کوئی محقہ نہیں کسی فیلڈر کافی وائیڈ تھے جو سکوئر لیکن کیسی بلکل ریلیکس نظر آ رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے میں اگر آخر تک ڈھٹے رہیں گے تو بہ آسانی میچ کو فنش کر دیں گے کیسی اور ٹی اے ایک بار پھر سے میٹھو مالنگا لیف در سٹیشن اون دوے آہو اس بار اچھا گین سمجھتا ہوں یہ نو بولز علامہ لیون کو لے ڈوبی ہیں اٹھارہ رنس ہے یہ بارہ گین دوپے نو کی ایوریج آگی ہے یہ ریپلے میں چیک کیجئے گا کیا پہترین بول کیا بلکل اور اسم کی فکر کے پاس سے یہ بول گیا سیدھا کیپر شیرہ تارڑ کے ہاتھوں میں بارہ گین دے اٹھارہ رنس سیما لیون یہ جو بلکل فین ہیں موسیقی 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 موسیقی